السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہلو مائی یوٹیو فیملی والکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم کچھن میں بہت ہی آسان اور مجدار سے سٹین چکن سی کباب بنانے والے ہیں بنانے میں بہت ہی آسان ہے فرائن شور آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو لاست تک دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا اور اگر میرے چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب درود کیجئے گا اور بیل آئیکون کا بٹن زبانہ نہیں بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں جی اپنی آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی سٹیم سی کباب کے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہاف کے جی بون لیس چکن لے لیا ہے ثری سے فور ٹیبل سپون کے قریب میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے پانچ سے چھے عدد ہری مرچیں چاہیے ہوں گی ایک بڑے سائز کا انین لیا اور اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے دن یہاں پہ ہاف کپ بیسن لیا ہے میں نے اور یہ روزٹڈ بیسن ہے اس کو آپ نے بہت ہی اچھی سیس کی خوشبو آنے تک بھون لینا ہے ہاف ٹیبل سپون ڈرائیڈ میتھی لی ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ڈرائیڈ چیلی فلیکس چاہیے ہوں گے دن یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لی جیے گا چوتھائی سمچ دار چینی پورڈر کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون آئل چاہیے ہوگا ون ٹی سپون زیرہ پورڈر لیا ہے ون ٹی سپون حلدی لیا ہے اور یہاں پہ ایک چمچ بھر کے میں نے ادرک لحسن کا پیسٹ لیا ہے اور ایک کوئلے کی ضرورت ہوگی تو یہ ہیں ہمارے بہت ہی مزیدہ سے سٹیم سیخ کباب کے بہت ہی سمپل انگریڈینز چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمانے رنگ تو میں نے ایک چوپر لے لیا اور اس میں ہم نے یہ جو بون لیس چکن لیا تھا یہ سب سے پہلے آٹ کریں گے then ہم اس میں آنینز آٹ کریں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں آٹ کریں گے بیسن شامل کریں گے اس میں ڈرائی میتھی آٹ کریں گے سالٹ ہلدی زیرا پورڈر لال میرچ کا پورڈر ریڈ چیلی فلیکس اویل دار چینی پورڈر اور لاسٹ میں یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈیٹس اٹ اب اس کو کرتے ہیں بن اس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے اس کو ہم نے اتنا باریک ہونے تک اچھے سے چوپ کر لینا ہے یہ بلکل ہمارے پاس سیخ کباب کا بیٹر تیار ہو گیا ہے تو اس کو ایک میں برتن میں نکال لیتی ہوں اس سارے بیٹر کو پہلے ایک برتن میں نکال لیتے ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب مزید آئل ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور دین ہم اس کے سیخ کباب بنائیں گے ابھی ہم یہ بیٹر لے لیں گے اور اس کو ہم نے ایک کباب کی شیپ دے دینی ہے اس سے میں نے یہ ایک کباب بنا لی ہے ابھی ہم نے ایک فائل پیپر لینا ہے اور اس کے اندر اس کو ہم نے اچھے سے سیل کرنا ہے اس طرح سے تو یہ ایک کباب میں نے بنا لیا اسی طرح سے باقی بھی بنا لیتے ہیں جی تو نیکسٹ میں نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا سیخ کباب ہم نے بنایا تھا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان کو ایٹ ٹو ٹین منٹس کے لئے ہم نے اچھی طرح سے بوائل ہو لینے دینا ہے تو اس کو ایٹ منٹس کے لئے میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور ابھی ان کو نکال لیا ہم نے بوائلنگ وارٹر سے تو ان کو فائل پیپر میں سے بھی نکال لیتے ہیں تھوڑا سا ان کو ریسٹ کے لئے رکھ دیجئے گا کیونکہ اب بھی یہ بہت گرم ہے تو ان کو میں نے فائل پیپر سے نکال لیا ہے ابھی نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ میں نے ایک پین لیا اور اس میں ہم نے ٹو ٹیبر سپون کے قریب آئل لینا ہے اور یہ جو ہم نے سیخ کباب اپنے سٹیم کیے تھے یہ اس میں ایٹ کریں گے تو یہ اس کا ایک سائٹ سے بہت ہی خوبصورہ سا گولڈن کلر ہو گیا اور ابھی میں نے ان کی سائٹ اس جو ہے وہ چینج کر لیا ہے تو دوسری سائٹ سے بھی ان کو گولڈن پراؤن ہونے تک ہم نے اچھے سی فرائی کر لینا ہے تو اس کو فور طو فائف منٹس ایچ میں نے اچھے سی فرائی کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کو کوئلے کا دھوہ دینا ہے تو کوئلہ میں نے رکھ دیا اس کی ایٹھ کے لئے ہلکا سا آئل ڈالیں گے اور ابھی اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور 3 & 4 منٹس کے لئے اس کو ہم نے سموک دینا ہے سموک ہم نے اچھے سے دے لیا ہے ابھی میں سیخ کباب باہر نکالتی اور ان کی فائنل پیزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں اچھا چی تو الحمدللہ ہمارے یہ بہت ہی مزیدہ سے چکن سٹینڈ سیخ کباب بن کا تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہے ان کی فائنل پیزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے ای ہوپ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی بنانے میں بہت ہی آسان ہے you can have it in your breakfast or in your dinner اور i am sure یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے so this is it for now i will see you in my next ویڈیو کسی ایسی بہت آسان اور مزیدار اسرپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ جزاکلو خیر